ہم بینگا جپان مشینری سٹور بی سی ایس کی مشین آپ لوگوں کو قرائے کو پروائیڈ کریں گے ہر سامیوں دوستو میں ہوں یاسر آپ کے اپنے چینل جپان مشینری سٹور سے امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں آپ سب جانتے ہیں کہ جپان مشینری سٹور آئے دن آپ سے نئی سے نئی مشینری کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہے اپنی نئی مشینری سٹور پاکستان بھر کے فان میں بزار کو تعریف کراتا رہتا ہے آج کی اس ویڈیو کا مقصد ہرگز کسی مشین کو آپ لوگوں تک صرف دکھانا نہیں ہے آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ اس مشین کو آپ اپنے پاس فیزیکلی اپنے فارم پر اپنی لینڈ پر دیکھ سکیں اس کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اسے چلتا ہوا دیکھیں وہ کس طرح سے استعمال ہو رہی ہے کس طرح سے کام کر رہی ہے اور آپ کو آنے والے ٹائم پر ان فیچر آپ کے کام میں اگر آپ اس کو خود پرچیز کرتے ہیں تو وہ کیسے آسانی اور تبدیلی لاسکی بی سی ایس اٹھلی کی ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر آج سے قریبا کچھ عرصہ پہلے اپلوڈ کی گئی جس کو آپ لوگوں نے بہت پسند کیا لوگوں نے اس کی پرائیس کی ڈیمارڈ کی تو پرائیس ریگ تھوڑی زیادہ ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے تھے اس کی بینڈ کے پرچی تک جا سکے کچھ ایسے تھے فارمر جو اس کی بینڈ نہیں کرنا اس کی لیے اور ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سا پلانٹ ڈیزائن کیا جس کی اگارڈنگلی ہم اپنی کچھ مشینز کو پورے پاکستان کے فارمرز کے لیے کرائے پر پروائیڈ کریں گے تاکہ وہ رینڈ پر اسے حاصل کر کے اپنے گھان وہ آسان کر سکیں اپنی لیبر کے مسائل سے بچ سکیں گندوں کی فصل پاکستان کی سب سے اہم فصل ہے یہ سال میں ایک بار ہوتی ہے اور پورے سال ہماری خوراق کی ضروریات کو بورا کرتی ہے اب علمیہ یہ ہے کہ گندوں کی فصل جس وقت تیار ہوتی ہے اس کی کٹائی کے وقت نہ ہمیں لیبر ملتی ہے اور اگر ہمیں ہارویسٹر ملتا ہے جو ہمارا کام تو میٹوں میں کر دیتا ہے لیکن ہمارا دوسری طرف لاکھ روپے کا نقصان بھی کرتا ہے وہ لاکھ روپے کا نقصان ہمارا توڑی کی شکل میں ہوتا ہے ہارویسٹر ہماری توڑی کو ضائع کر دیتا ہے اور صرف اور صرف ہم اپنی گندوں کو اپنے پاس سیل کر کے اسے پیسے کما سکتے ہیں اور باقی کے جتنے سٹواز بچتے ہیں ان کو ہم جنا دیتے ہیں یا ضائع کر دیتے ہیں اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جپان مشین ریسٹور ہمارے ادارے کی کمان ٹیمز میں بیٹھ کے لیے دیسینل میں یہ گا کہ ہم مارکیٹ میں ایک ایسی مشین کو لے کر آئیں جس سے فارمر نہ صرف اپنی گندوں کو بچا سکے اس کے ساتھ اس سے بچنے والی توڑی جو اس کے سٹواز ہیں جو کی یوٹلائزیشن پورے پاکستان میں سال بھر رہتی ہے اس کے علاوہ آپ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات کریں تو توڑی ایک ایسی چیز ہیں ہمارے سٹواز جو پاکستان سے باہر ایکسپورٹ بھی ہو رہے اور پورا سال ہمارے جنور کھاتے ہیں اب دیکھنا یہ تھا کہ اس سارے سلسلے کو چلایا کیسے جائے اس کو آگے کیسے بڑھایا جائے اس کا پروپر ڈیزائن پورا میپ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو صرف بی سی ایس اٹلی کے بارے میں اس کا تھوڑا سا تعلق کروا دوں کہ بی سی ایس اٹلی پاکستان کی نہیں دنیا کی سب سے کامیاب مشین میں شمال ہوتی ہے ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ستر سال سال پہلے ایک شخص اپنے ذہن میں یہ ایڈیا لاتا ہے کہ یار میں اپنی دندوں کو بھی بچا لوں اور اس کے فراؤس کو بھی بچا لوں تاکہ میرے اینیمیل بھی کھا سکیں اور میں اپنی کوراک بھی پوری کر سکیں بہت گزرنے کے ساتھ سال اس میں بہت ساری تقدریہ آتی ہیں اس وقت وہ مشین دنیا کی سب سے کامیاب مشین ہے جس کو چائنا ترکی اور دنیا کا کوئی بھی ملک اس وقت کپی کرنے میں ناکام رہا ہے بی سی اٹلی کی مشین آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ مشین انتہائی مضبوط کوالٹی میں اور کامیاب اس لیے بھی تبھی گئی ہے کہ اس کی جو بائنڈنگ ہے اس کو کوئی نہیں کاپی کر سکتا بی سی اٹلی کی مشین کا کاٹنا اور باننا یہ ابھی تک صرف بی سی اٹلی کی کر پائی ہے اور کوئی مشین ہے اب آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پلان میں ہے کیا اس پلان میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے پاکستان میں گندم کی کٹائی سٹارٹ ہو جاتی ہے سین سے ہم سین سے بڑھتے ہوئے پنجاب پنجاب سے آگے کیپنی کے طرف اگر جاتے جائیں تو یہ پورا سیسرہ تقریباً دو سے سب سے دو مارکہ ہوتا ہے جس میں گندم کی کٹائی اس کی ہارویسٹنگ ہوتی رہی ہے گورنمنٹوں پاکستان نے اس وقت گندم کا ریٹ آناؤنس کیا ہے اٹھارہ سو روپے پی من کے عزام سے آپ اپنی علاقے کی لیبر کو ڈھائی من جو ٹرنڈنگ پنجاب کے اندر ہے آپ سین میں اکی پی کے میں چلے جائیں شاید اس سے بھی زیادہ لیبر پی کی جاتی ہے گندم کی ریٹ آئی کے لیے ڈھائی من گندم آل موس آپ کی بنتی ہے جس کی اماؤنٹ تقریباً پنٹالیس سو روپے بنتی ہے آپ پنٹالیس سو روپے اپنے اس لیبر کو پی کرتے ہیں جو آپ کی گندم کو پانتی ہے اس کو کاٹتی ہے اور آپ کی تریشر تک بچا جاتی ہے اور آپ اپنی فریشر سے اس کی گندم اور اپنی توڑی کو علاقہ کر لیتے ہیں گندم آپ فروغ کر لیتے ہیں اور توڑی کو ڈال کر لیتے ہیں ہم بینگا جپان مشین ریسٹور بی سی ایس کی مشین آپ لوگوں کو قرائے کے پروائیڈ کریں گے اس میں ہماری شرائط ہے کچھ اس کے چارجز کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ہم آپ سے پانچ ہزار پیر فری اکڑ کے حساب سے چارج کریں گے اس پانچ ہزار کے اندر ہمارا اس پہ آنے والا ایسپنڈیچر فیول بھی ہمارا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جس میں جو ٹائن استعمال ہوتی ہے جو گندم کو بانتی ہے وہ بھی ہماری ہوگی جو ڈرائیور اپریٹر ہوگا وہ بھی جوان مشین ریسٹور پروائیڈ کرے گی ہمارا ساتھ صرف آپ کو اس مشین کی مدد سے گندم کو کاٹ کے اس کی گھنڈیں بان کر آپ کی لینڈ پر چھوڑ دینے تک کا رائیڈ رکھے گا ہمیں کال کرنے والے فارمز کا مینیمم رقبہ پچیس ایکڑ ہونا چاہیے پچیس ایکڑ سے کم ذمہ دار کو ہمارے لیے ٹرانسپورڈ کے ایکسپنسز اور یہ ساری چیزیں منیج کرنا کافی تف ہوگا پچیس ایکڑ کی اس کی فارمز کی رکوائرمنٹ ہوئی چاہیے اس کی جتنی لینڈ ہے اس کا اپراکسیمیٹلی 30% روپیز ہمیں اڈواز ہمارے بینک اکاؤنٹ میں چلائے گا ہم اس کو ٹائم دیں گے ہماری ٹیمز ہماری ٹیمز اپنی لیبر کے ساتھ آپ کے پاس آئے گی آپ کے فارم کے اوپر گندم کو کاٹے گی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ مشین کتنی اچھی طرح سے کام کرے گی آپ اس کو ان فیوچر اگر پرچیس کرنا چاہیں گے تو وہ سویسز بھی آپ کو جپان مشین میسٹور پروائیڈ کریں اس کے ساتھ ساتھ گندم کی کٹائی کے بعد اس کا زمین کے اوپر گاٹھیں بند کر مو گر جائے گی اس کے بعد آپ اپنے دو سے تین لیبر لگوائے ہمیں ٹرالیوں میں ڈال کے آپ اسے جہاں بھی اپنے فارم پر موک کر کے اپنی توڑی اور گندم دونوں چیزیں بچا سکیں امید کرتا ہوں کہ جپان مشین میسٹور کی تمام ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی